بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور والوں کے لیے اچھی خبر اکبر چوک فلائی اوور کا افتتاعت 30 نیومبر کو ہوگا روشنی کے لیے کھمبوں کی تنصیب لین مارکنگ ہو گئی سائن بورڈز لگائے جا رہے ہیں فلائی اوور کی تذین و عرائش آئندہ دو روز میں مکمل ہوگی حکومت میں اکبر چوک فلائی اوور کا نام مولانا محمد علی جہر رکھ دیا ہے فلائی اوور منصوبے کے لیے فلائی اوور کا نام شوکت علی جہر فلائی اوور اکبر چوک فلائی اوور بھی زیرے گور رہا تاہم پنزاب حکومت نے فائنل مولانا محمد علی جہر فلائی اوور کر دیا ہے کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے پنزاب حکومت سے نام کی منظوری لی اکبر چوک فلائی اوور کا سیول ورکس سو فیصد مکمل کر لیا گیا ہے فلائی اوور کا فنشنگ کا کام آئندہ تین روز میں مکمل ہوگا سائن بورٹس لگانے کا کام جاری ہے منصوبہ کھلنے کے بعد ملتان روڈ سے فیروزپور روڈ براستہ کریم بلوک مولانا شوکت علی روڈ سگنل فری ہو جائے گا اکبر چوک فلائی اوور شہر کا سب سے طویل فلائی اوور ہوگا جس کی ایک سائیڈ ایک کلومیٹر ہے ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں دوسرے روز بھی اوپیڈیز بند رہی میوہ اسپتال سرگنگارام سروسی جنرل اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے خوار جناور لیڈی ایچیسن اسپتال کے اوپیڈی میں بھی مریضوں پر علاج کے دروازے بند وائی ڈی اے نے گجرات میں ڈاکٹر کے قتل کے خلاف کام بند کر رکھا ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی کال پر شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹڈور میں ہرٹال دوسرے روز بھی جاری رہی گجرات میں نوجوان ڈاکٹرز دشان انور کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے اور محکمہ صحت کی جانب سے ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے خلاف وائی ڈی اے کا احتجاج جاری رہا ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال کے دوران سینئر ڈاکٹرز بھی اوپیڈیز سے غائب رہے جس سے مریضوں کے لیے علاج معالجے کا حصول بدترین تاتل سے دوچار رہا ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے ہزاروں مریض علاج نہ ملنے پر مایوس واپس لوٹ گئے مریضوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے جو بھی مسائل اور مطالبات ہیں ان کے پورے نہ ہونے کی سزا انہیں بھگتنا پڑ رہی ہے ادھر وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز دشان انور کے قاتلوں کی گرفتاری تک ہڑتال جاری رکھیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خرنوش کے قلت برقرار دالیں آٹا چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ نایاب دال مونگ مسور ماش کے قلت نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا عوام کے لیے سستے چاول بھی موجود نہیں آٹا بھی ناپیت ہو گیا شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء ضروریہ کی قلت دیکھی جا رہی ہے شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹوروں پر دال مونگ، ثابت مصر، ثابت ماش، دال ماش چھلکا، دال ماش دھولی کی قلت دیکھی جا رہی ہے اسی طرح یوٹیلیٹی سٹوروں پر پیکنگ والے نہنگے چاول تو دستیاب ہیں مگر غریب عوام کے لیے سستے چاول موجود نہیں اور 435 روپے کلو گرام والے چاول عوام کی اکثریت خریدنے کی سکت نہیں رکھتی اسی طرح یوٹیلی سٹوروں پر آٹے کی قلیل مقدار سے بھی عوام پریشان ہیں شہری کہتے ہیں کہ آٹے کا سٹاک چند گھنٹوں کا مہمان ہوتا ہے اور سارا دن پھر آٹے کے ٹرک کی راہ دیکھتے رہتے ہیں یوٹیلی سٹور کارپوریشن اشیاء خردنوش کی ترسیل طلب کے مطابق کرے ویت المال پنجاب کانسل رولز 2003 میں ترامین غیر سرکاری رفاہی اداروں کا فنڈ 15 سے کم کر کے 10 فیصد کر دیا گیا پنجاب بیت المال ایکٹ 1991 کے سیکشن 12 کے تحت بیت المال پنجاب کانسل رولز 2003 میں ترامین کر دی گئی غیر سرکاری رفاہی اداروں کی اداروں کا کل فنڈ 15 فیصد سے کم کر کے 10 فیصد کر دیا گیا نادار ماجون پہ سہارا خواتین اور بیروزگار خریم افراد کے لیے یکمشت امداد بڑھا کر 25 فیصد کر دی گئی اسی طرح مستحق اور غریب خواجہ سرہ کے لیے یکمشت مالی امداد فنڈ 5 فیصد مقرر کر دیا گیا ہے مستحق یتین اور معذور بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا فنڈ 25 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد جبکہ غریب والدین کے بچوں کی شادی کے لیے فنڈ 20 فیصد کر دیا گیا اس کے علاوہ مالی امداد برائے معذور افراد کے لیے کل 10 فیصد کر دیا گیا ہے اور کونسل کے روزدہ پروگرام کے لیے بھی کل 10 فیصد رکھا گیا ہے مفلس مالیزوں کے علاج موالجے کے لیے کل فنڈ 7 فیصد مقرر کر دیا گیا علاوہ آزید جلائی کمیٹیوں کے دفتری اخراجات کے لیے کل فنڈ 3 فیصد سے کم کر کے 2 فیصد رکھ دیا گیا اجتماعی شادیوں اور ہائر ایڈوکیشن کے بھی کل 4-4 فیصد فنڈ منصور کر دیا گیا چیفک کا دباؤ آلودگی اور سموک کا خاتمہ پرائیویٹ سکولوں نے خود سے اپنی ذاتی بسیں نہ خریدی منصوبہ ڈیٹھ سال سے ارتبا کا شکار پرائیویٹ سکولوں نے بسیں خریدنے کا ٹھیک آؤٹ سورس کر دیا پیکنڈ جاپ کے لیے نیجی کمپنیوں سے رابطہ کرنے کا مشورہ پرائیویٹ سکولوں نے خود سے اپنی بسیں نہ خریدی پرائیوٹ سکولوں نے بسیں خریدنے کی بجائے ٹھیکہ آؤٹ سورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن والدین نے پک اینڈ ڈراب کیلئے بس لگوانی ہے نیجی کمپنی سے رابطہ کریں ڈیرھ سال گزرنے کے باوجود بیس فیصد سکولوں نے بھی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا صرف چند سکولز کے علاوہ کسی نے اپنی بسیں نہیں خریدیں سکول مالکان کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بس پر بھیجنے کو تیار نہیں ایڈوکیشن سارٹی کا کہنا ہے کہ بیشتر سکولوں کی جانب سے بسیں خرید لی گئی ہیں جن سکولوں نے بسوں کا ٹھیکہ آؤٹ سورس کیا ہے انہوں نے سرٹیفیکیٹ جمع کرا دیا تھا چیفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہزاروں ایف آئی آرز کا اندراج گاڑیاں تھانوں میں بند آئی جی پنجاب نے چیفک پولیس کے افسران کو کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دے دیا پانچ ہزار چار سو پچاسی مقدمات درج ہوئے جبکہ بغیر لائسنس ڈرائیورنگ پر دس روز میں پانچ ہزار ایک سو چھانوے مقدمات درج کیے گئے لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر تین ہزار چھ سو بیس مقدمات کا اندراج ہوا سیٹیو کا کہنا ہے والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں کریمنل ریکارڈ بننے سے سرکاری نوکری کے حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں رواں برس مجموعی طور پر نینانوے ہزار سات سو چونسٹھ چالان کیے گئے سات ہزار تین سو تریپن مقدمات درج ہوئے باون ہزار سات سو نواسی موٹر سائیکلوں گاڑیوں کو بند کیا گیا سبائی دارہ حکومت میں گزشتہ چودہ روز کے دوران کم عمر ڈرائیورز کے خلاف پانچ ہزار پچاسی مقدمات درج ہوئے بغیر لیسنس ڈرائیورز کے خلاف نو روز میں چار ہزار چار سو اٹالیس مقدمات درج کیے گئے آئی جی پنجاب نے افسران کو بلا امتیاز کریکڈون جاری رکھنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیورز کا کریمینل ریکارڈ بنانے کے خلاف درخواست پر چیف چیفک آفیسر اور ایس ایس پی انویسٹگیشن سے پانچ دسمبر کو ریپورٹ طلب کر لی جسٹس علی زیاب آجوا نے شہری آزم علی بٹ کی درخواست پر سمات کی فاظل جج نے درخواست گزار وکیل سے افتصار کیا کیا آپ پر تو ایف ای آر درج نہیں ہوئی وکیل نے جواب دیا مجھ پر نہیں بچوں پر ایف ای آرز درج ہو رہی ہیں جو ان کا کریمینل ریکارڈ بن رہی ہیں سیفر ملوک ایڈوکیٹ نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو میں کہا کہ کام عمر ڈرائیورنگ پر درج مقدمات کا کریمینل ریکارڈ نہیں بنتا کریمینل ریکارڈ بن رہا ہے اس کو پڑاہی میں یہ وہ مسئلے ہوں گے یہ بالکو غلط ہے سی آر او آفیس میں تیرہ قسم کے مقدمات کا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ڈکیٹی ہے ڈکیٹی کی مختلف قسمیں ہیں کار سنیچنگ ہے موٹ ٹریکس کی سنیچنگ ہے ڈرگ پیڈلنگ ہے اور چائلڈ ابیوز ہے اس کے علاوہ قتل کا بھی ادھر نہیں جاتا ہے تین سو سات کا بھی نہ تین سن چوہوی کا بھی نہیں جاتا تو یہ میرا خیال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے جسٹس علی زیا باجوہ نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ روز بھی کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور ہلاکت ہوئی ہے معاملہ سنجیدہ ہے بچوں کو گاڑی دینے کا تو کوئی جواز نہیں ہائی کورٹ میں موجود محمد کاشف برٹنامی نوجوان نے سیٹی فٹی ٹو سے گفتگو میں کہا کہ کاموور نوجوانوں پر مقدمات کی بجائے ان کے والدین کو بھاری جرمانے کیے جائیں بہت سارے ایسے ہمارے دو سے حباب ہیں جن کے لائسنس نہیں بنے ہوئے جب بچارے جاتے ہیں لرننگ بنا دیں ان کو چاہیے اس کے کوئی کاؤنٹرز بڑھا دیں تاں کہ لوگوں کو آسانی دیں دوسرا میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہی آپ بچے کا کسی کا آئی ڈی کارٹ بناتے ہیں نادرہ کو یہ پرمیشن دیں کہ لرننگ ہوا آپ کا ادھر ہی اسی ٹائم بنا دیں عدالت نے سی ٹی او اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت پانچ دسمبر تک ملتوی کر دی کیمرہ من محمد عباس وٹکہمرا ملک محمد اشرف سی ٹی فورٹی ٹو والٹون کریم بلوک کی شہرہ خستہالی کا شکار دکانداروں نے سڑک پر پارکنگ اور سٹال سجا لیے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہرہ چیفک کے لیے مکمل طور پر بند خستہال سڑک کے باعث شہریوں کا پیدل گزرنا محال ہو چکا مزید جانیں گے امیر سے جی امیر آگاہ کیجئے گا موجود ہوں ایک بالٹون کے علاقہ کریم بلوک میں جہاں پر جو ہے وہ آدم توجہ کے باعث جو ہے وہ سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں پر سڑک عوام کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے جس کے باعث جو ہے وہ کاروباری حضرات نے سڑک کے بیچو بیچ جو ہے وہ اپنی بائکز وہ ہیں پارکنگ کے طور پر لگا رکھی ہیں دوسری جانب جو ہے وہ دکاندار حضرات کی جانب سے جو ہے وہ اپنے سٹالز بھی سڑک کے بیچو بیچ لگا رکھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تجاوزات کی بھی بھرمار ہے یہاں پر سڑکیں بیچوں بھی جو گٹر کے ہول ہیں مین ہولز ہیں جو وہ بھی عوام کے لیے جو ہے وہ خطرات سے کم نہیں ہیں یہاں پر جو گزرنے والے شہری ہیں وہ شدید جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر جو لوگ شہری ہیں وہ یہاں پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر عام درف سے گزرتے ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر شہریوں کا انتظامیت سے یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کی مرمت کی جائے اور جو تجاوزات ہیں کاروباری حضرات نے جو پارکنگ سٹینڈز بنا رکھیں غیر قانونی ان کا خاتمہ کروائے جائے تاکہ یہ روڈ ہے جو عام عوام کے لیے مکمل طور پر فاعل ہو جائے اور لوگوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں کا بہت شکریہ مصطفی کارلونی چندرائے روڈ میں مسائل کے امباد سیورج نظام ناکارہ صاف پانی کی قلت گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار تاریخ کارلونی کے باسی بھی بنیادی سہولیات سے محروم سیورج کے ناکس نظام کے باعث تین نمبر سٹاپ اقبال ٹون کی سڑک بھی تباہ حال ہوگی شہر کے مسائل پر یہ ریپورٹ مصطفی کارلونی چندرائے روڈ کے مقین انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہیں علاقے میں صاف پانی کی قلت سیورج نظام کی خرابی اور گلیوں کی تباہ حالی سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہریوں کا شکوا ہے کہ کئی سال سے علاقہ انتظامی نظروں سے اوجھل ہو کر مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے دس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ویسے چکڑ پانی پانی کا کوئی انتظامات نہیں ہے گیس وغیرہ نہیں ہے جنرل ہسپتال کے عقب میں واقع آبادی تارک آباد کے مکین عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں شہریوں کا کہنا ہے سیورج مسائل صاف پانی کی ادم فراہمی اور تباہ حال گلیوں نے عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے شہریوں نے شکوا کیا کہ متعلقہ ادارے شکایات کے باوجود مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں سیورج کے ناکس نظام کے باعث تین نمبر سٹاپ اقبال ٹاؤن سڑک خستہ حال ہو گئی علاقہ مکینوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے سیورج کا ناکس نظام علاقہ مکینوں کے لیے سردرد بن گیا ہے دکاندار گزرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت رستہ بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی ابتر حالت اور ناکارہ سیورج سسٹم کی وجہ سے کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں بابا فرید کالونی علاقے کی گلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں انتظامیہ کی ناہلی کے باعث علاقے کی سڑکیں شدید ٹوٹ بوٹ کا شکار ہیں رہائشیوں کو پیدل گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے وہیں سڑک کی خستہ حالی کے باعث گاڑیوں اور بائکس کا گزرنا ناممکن ہو گیا علاقہ مکینو کا کہنا ہے سڑک پر پیدل چلنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے بارش ہوتے ہی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں بنامہ بسٹاپ پر گدھا گاڑی چلانے والوں نے قبضہ جمع لیا بسٹاپ سمیت پورے فٹ پاک پر جگہ جگہ گدھا گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں علاقہ مکینو کا کہنا ہے کہ گدھوں کی غلازت سے گھروں میں اس قدر بو آتی ہے جو ناگوار ہوتی ہے متعدد بار شکایات درج کروائیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ گیس کے قلت سے خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا گیس کے ادم فراہمی کے باعث شہریوں کا تندوروں پر اش بڑھ گیا مہنگائی کے دور میں تنور مالکان بھی کمرشل گیس سیلنڈر کریدنے پر مجبور اس حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں افشا نزوان سے جی افشا آگاہ کیجئے گا گیس اور شیڈنگ جو ہے وہ ہر سردیوں کی کہانی ہے اور اس وقت بھی ہمیں ایک تندور پر موجود ہیں کیونکہ دس بجے کے بعد پورے لہور میں جو ہے گیس کی بندش کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جو ہے تندور پر آکے جو ہے اپنی روٹی اور جو دوسری چیزیں وہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گھروں میں جو ہے اس وقت گیس نہیں ہے میرے ساتھ ایک یہاں پہ تندور مالک موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ جب گیس نہیں آتی ہے سر دس بجے کے بعد جب گیس نہیں آتی ہے تو آپ کیسے اپنی یہ دکان چلاتے ہیں اور کیسے بندو بس کرتے ہیں مجھ بتائی گا ہم سلنڈر یوز کرتے ہیں تیرہ ہزار روپے کا سلنڈر ہے دو سے تین دن چلتا ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہے سلنڈر پہ کام کر کے ہمیں کچھ نہیں بچتا پندرہ روپے کی روٹی بیس روپے کا نان بھیجتے ہم کام بھی کر رہے ہیں پھر نقصان ہو رہا ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں دیکھیں کیسے ہجوم لگا ہوئے لوگوں کا روٹی نان ہم نے تو ظاہر سی باتیں دے نہیں ہے قیمت کا بھی اس کو بھی کنڈرول میں رکھنا ہے ریڑ بھی نہیں بڑھا سکتے سلنڈر یوز کر کے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہنج بلکل ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے مہنگی لپی جی استعمال کر رہے ہیں اپنی دکان پہ جس کی وجہ سے انہیں منافعے کے بجائے جو ہے گھاٹا اور رہا ہے لوگ تو آ رہے ہیں یہاں پہ لیکن ان کو جو ہے کوئی منافعہ نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے شدید مشکل کا سامنا ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ روٹیاں جو ہیں وہ پرانے داموں ہی فروخت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب شہاں آپ کا بہت شکریہ سوئی نورڈن گیس کے مانگا سٹور سے کروڑوں روپے کا سامان چوری ہونے کا سکینڈل کمپنی انتظامیہ نے افسران کے اتبادلے کر دیئے ہیں سوئی نورڈن انتظامیہ نے سٹور اور ایڈمن کے افسران کے اتبادلے کر دیئے انکوائری کمیٹی میں کروڑوں روپے کی بے ذابطیوں کا انکشاف ہوا تھا نوٹفکیشن کے مطابق دیپٹی چیف آفیسر سٹور شہزار جوسف کا کسٹم سرویسز نورڈ تبادلہ کر دیا گیا ہے دیپٹی چیف آفیسر سٹور عدیلہ مرزوک کو دیپٹی چیف بیڈی ہربنسپورہ تائینات کر دیا گیا ہے دوسری جانب دیپٹی چیف آفیسر ایڈمنسٹیشن لاہور ایسٹر حسن طاہر کو دیپٹی چیف آفیسر سٹور اور سینئر آفیسر پی ڈی ہربنسپورہ مدسر علی کو سینئر آفیسر سٹور جبکہ سینئر آفیسر سٹور تقدس بٹ کو سینئر آفیسر ایمنسٹیشن والٹ سٹی آفیس تائینات کہ دیا گیا ہے لاہور کی عدالتوں میں دن بر ہونے والی کاروائیوں کے احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس میں بڑی پیش رفت احتساب عدالت نے پرویز لائی کے شریک ملزم کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا محمد خان بھٹی پر گجراوالا میں ترکیاتی منصوبوں میں کمیشن لینے پر مقدمہ درج ہونے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں محمد خان بھٹی کی درخواست زمان پر سمات ہوئی عدالت آلیا نے انٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پانچ دسمبر کو جواب طلب کر لیا انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق ایمپی اے نظیر چوہان اور دیگر کے خلاف پولیس پر حملہ کیس کی سمات حتمی دلائل کے لیے یکم دسمبر تک ملتوی کر دی ملزمان نے مقدمہ میں اپنے آخری بیان ریکارڈ کروا دیا نو مہی کو جلاو گھیراؤ کے مقدمات انصداد دہشتگردی عدالت نے روبینا جمید، آلیا حمزہ، خدیجہ شاہ سمید بارہ ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توصیح کر دی چونگ میں فائرنگ سے جانباہ کھونے والی میڈیکل کی طلبہ کا قتل کیس سیشن عدالت نے تین ملزمان کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توصیح کر دی اسلام آباد سے منگوائے گئے کپڑوں کی دو پارسل گم ہونے کا معاملہ شہری نے پرانسپورٹ کمپنی کے خلاف سات لاکھ روپہ جانے کا دعوت دائر کر دیا ساری فدالت نے درخواست گزار کو بیان ریکار کرانے کے لیے پندر دسمبر کو طلب کر لیا گورنر پنجاب سے نظریہ پاکستان کے وفد کی ملاقات گورنر بلیگو رحمان نے کہا کہ ہمیں محبتوں کا فروغ اور نفرتوں کا تدارک کرنا ہے گورنر پنجاب سے نظریہ پاکستان کے وفد میں ہونے والی ملاقات میں سینئر وائس چیئرمن ادارہ نظریہ پاکستان فاروق الطاف سلمان فاروق ناہید عمران گل سیف اللہ چہدی ملے وفد میں عثمان حمد ملک قیاقت علی تبسم اور دیگر نوی شرکت کی جبکہ سند بلوچستان خیبہ پختونخواہ اور آزاد جمہو کشمیر کے اساتھی ذات طالبین بھی شامل تھے گورنر پنجاب نے کہا کہ کاروان خیر سگا لیا اور قومی اکجہتی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے وزیر علی پنجاب محسوس نقفی کی ہدایت پر وزیر اطلاع آمیر میر اور مشیر وحاب لیاز کا چرلڈن اسبتال کا دورہ اسبتال میں تعمیراتی کام جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے آمیر میر اور وحاب لیاز نے وزیر علی پنجاب کے حکم پر چرلڈن اسبتال کا دورہ کیا مختلف شعبوں میں تیبی سہولیات کا جائزہ لیا کانٹریکٹر کو تعمیر و مرمت کا کام مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی وزیر علی پنجاب کی ہدایت کے مطابق چرلڈن اسبتال میں تعمیر و مرمت کا کام تین شفٹوں میں کیا جا رہا ہے سبائی وزیر نے کہا کہ چرلڈن اسبتال میں روزانہ دو سو سے زائد مزدور تعمیر و مرمت کا کام انجام دے رہے ہیں وزیر علی پنجاب نے چرلڈن اسبتال میں کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائنگ 31 جنری دوزار چوبیس مقرر کی ہے موسن سپیڈ تیز تر وزیر علی پنجاب کی نگرانی میں لاہور کا ایک اور میگا منصوبہ مکمل اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کو رمہ ہفتے کھول دیا جائے گا وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصد نے ڈی جی الڈی اے کے ہمراہ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا فینیشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصد نے اپنے دورے کے دوران مختلف کاموں کا جائزہ لیا جبکہ پی ایچ اے کو منصوبے کے اطراف اضافی ٹی میں لگانے اور جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی چیف انجینئر الڈی اے اسراد سعید کانچیکٹر اور پراجیکٹ ڈائریکٹر نے جاری کاموں پر بیپنگ دی اسفر علی ناصد نے ڈی جی کے ہمراہ تمام یوٹرنز پر چیفک کھروانی کا بھی جائزہ لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت چینج آف انویسٹیگیشن بورڈ کا انعقاد ناقص تفتیش کرنے والے تفتیشی افسران کی سرزنش کی گئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں قتل اقدام قتل زیادتی اغوار ڈکیتی چوری امانت میں خیانت چیک ڈیس آنر اور فراڈ کے چوبیس مقدمات زیر بحث آئے تفتیشی افسران اور فریقین نے افسران کو اپنے اپنے موقع سے آگاہ کیا مدعی جعفر اقبال عاشق علی قتل ڈاکٹر عدیل اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیشی تبدیل کے لیے پیش ہوئے افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے جبکہ مقدمات کی ناقص تفتیش پر متعدد تھانوں کی تفتیشی افسران کی سرزنش اور شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تمام تیرہ ای خدمت مراکز میں چیفک پولیس سرویس کا آغاز شہری ای خدمت مراکز سے لرننگ لائسنس ڈوپلیکیٹ اور انٹرنیشنل لائسنس حاصل کر سکیں گے پنجاب بھر کے تیرہ ای خدمت مراکز میں چیفک پولیس سرویسز کے آغاز کی افتتاہی تقریب ہوئی ایڈیشنل آئی جی چیفک فاران بیک کی سربراہی میں ای خدمت مرکز ارفہ ٹاور میں تقریب ہوئی ڈائریکٹر جنرل پی آئی ٹی بی وسیم بھٹی اور دیگر افسران شریک ہوئے ایڈیشنل آئی جی فاران بیک کا کہنا ہے کہ ایک چھت تلے چیفک کی سہولیات مرنے سے شہریوں کو ریلیف ملے گا بہت جلد تمام ای خدمت مراکز میں ڈائیونگ ٹیسٹ کی بھی سہولت دی جائے گی کورین ادارے ای ٹی آر کی وقت کے پنجاب آبے پاک آتھارٹی کے ہیڈ آفیس آمد سیو آبے پاک آتھارٹی نے کہا کہ بزنس موڈل کے تحت ای ٹی آر اپنی تیکنیکی خدمات آبے پاک آتھارٹی کو فراہم کرے گی پنجاب آبے پاک آتھارٹی کے ہیڈ آفیس میں آتھارٹی اور کورین ادارے ای ٹی آر کے درمیان مفاہمتی یاد داشت کی روشنی میں اجلاس ہوا مینیجنگ پارٹنر روزی پارک کی وفت کے ہمراز سیو آبے پاک زاہد عزیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ای ٹی آر کے وفت نے کاربن کریڈٹس کے حصول کے متعلق پریزنٹیشن دی جبکہ زاہد عزیز نے کہا کہ پنجاب آبے پاک آتھارٹی کے منصوبوں پر کاربن کریڈٹس کے حصول کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے گئے ہیں کاربن کریڈٹس کے ذریعے حاصل آمدن کو ادارے کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا جائے گا دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صدرال پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بٹ کی شاہی خطیب ہاؤ سامد چینمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سے ملاقات دو طرف آمور پر تبادلے خیال کیا گیا جبکہ بابر بٹ کے عزاز میں دیئے گئے زہرانے میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی مسئلہ فلسطین پر پاکستانی حکومت کے موقف کی تائید کی گئے صدرال پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بٹ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پوری قوم کو یقجان ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی چینمن رویت حلال کمیٹی اپنا کردار ادا کریں چینمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے تاجوں کی آواز حکومتی سطح پر پہنچانے کی یقین دھیانی کروائے لاہور کالیز برہ خواتین یونیورسٹی میں چھٹی انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کا آغاز وزیراعقاف بیرسٹر ازفر علی ناصر ڈاکٹر شکفتہ ناز رامش سنگھ اور دیگر نے شرکت کی ازفر علی ناصر نے کہا کہ پنجاب اور پنجابی ثقافت کے فروغ میں پنجابی زبان کا کلیدی کردار ہے لاہور کالیز برہ خواتین یونیورسٹی میں شعب پنجابی کی زیر احتمام ہونے والی کانفرنس کی افتتاہی تقریب کا انعقاد ہوا کانفرنس کا عنوان زبان عدب فن تے ثقافت رکھا گیا کانفرنس میں وزیراعقاف ازفر علی ناصر جبکہ وی سی ڈاکٹر شکفتہ ناز ڈاکٹر فلیحہ کازمی رامش سنگھ اروڑا شریک ہوئے ازفر علی ناصر نے کہا کہ پنجاب اور پنجابی ثقافت کے فروغ میں پنجابی زبان کا کلیدی کردار ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کے زیر احتمام معروف شائر اور مصنف ناصر بشیر کی کتاب کی پہلی پیشی کی تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت نامور صحافی سحیل وڑائچ نے کی مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے شرکت کی گئی ہے جبکہ کتاب میں عدب فن صحافت سمیت مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شخصیت کو ڈسکس کیا گیا تقریب میں صدارت کے فرائز سینئر صحافی سحیل وڑائچ نے انجان دیئے جبکہ تقریب میں گروپ ایڈیٹر سیٹی فارٹی ٹو نوی چہدی نجم والی خان غلام حسین سعادت اور علی میر امتیاز کھوکر ڈاکٹر تارک شفی اور دیگر نے شرکت کی بیکن آ vad سکول 78 گرلز کیمپس میں نیکسہ 1.0 کے نام سے ملٹی کیٹیگوری ایڈکیشن تقریب کا انکہات کیا گیا تقریب کی صدارت پرنسپل شازیہ حسنت اور وائس پرنسپل ربیہ منحاس نے کی نیکسہ 1.0 کے نام سے ملٹی کیٹیگوری ایڈکیشن تقریب منعقد کی گئی تقریب کی صدارت پرنسپل شازیہ حسنت اور وائس پرنسپل ربیہ منحاس نے کی شہر کے مختلف سکولوں کے طلبا نے شرکت کی پرنسپل شازیہ حسنت کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے ایسی غیر نسابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں نیکزہ ون کے نام سے مارڈل ٹاؤن برانچ بیکن ہاؤس کی سپیشلی گرلز برانچ ہے کو یہ ایک پہلا ایونٹ ہوسٹ کر رہی ہے اس ایونٹ میں ہماری کیا کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لیڈرشپ اپرچونٹیز دیں اور ہمارے بچے خود سے اس پروگرام کو پورا ترتیب دے کر اور بچوں کے لیے لے کے جائیں تقریب میں سائنس، ریاضی، بزنس، آرٹ، سپورٹس اور دیگر کٹیگری کے کوئیز مقابلے ہوئے طلبہ کے ماں بین اردو مشاعرہ بھی ہوا طلبہ کا کہنا تھا کہ تقریب ان کے لیے ذہانت اور مظاہرہ کرنے اور تفریہ کا موقع ہے مجھے یہاں پر بہت مزا آیا ہے اور میری ٹیچر نورا نے بہت سارے سٹوز لگوائے ہیں نیکس سال میں لائک وی آر ایمینگ فور ایڈوانسمنٹ فور پروگرشن تقریب کا مقصد طلبہ کے لیے تفریہ و تعلیم کا باہمی موقع فراہم کرنا تھا کیمرمین ٹیپو منیر کے ساتھ اصفہ فاطمہ سٹی فورٹی ٹو چائل پروٹیکشن بیورو پنجاب اور می آفزل ٹرس شاہ سبتال گوجہوالا کے ماں بہن ایم ایو پر دسکت بچوں کی تحفوز کے لیے مشتر کا اقدامات اٹھائے جائیں گے چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد اور ڈائریکٹر می آفزل ٹرس شاہ سبتال گوجہوالا نے ایم ایو پر دسکت کر دی ایم ایو کے تحت بچوں کی تحفوز کے لیے مشتر کا اقدامات اٹھائے جائیں گے نشے کر شکار بچوں کی بحالی اور علاج معالجے کے کیسز می آفزل ٹرس شاہ سبتال گوجہوالا کو ریفر کیے جائیں گے اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل آفتاب احمد خان ڈائریکٹر پروگرام حسنین خالد اور دیگر افسران بھی موجود تھے حفیظ سینٹر میں جلنے والی دکانوں کی بحالی پر وقار تقریب کا انعقاد تاجروں نے صدر یونین خدمت گروپ فیاز بٹ کو نوٹوں کا ہار پہنایا یونین خدمت گروپ حفیظ سینٹر نے حفیظ سینٹر میں جلنے والی دکانوں کی مرمت کروا کر تاجروں کو پھر سے بڑسرے روزگار کر دیا ہے دکانوں کی بحالی کے موقع پر پلازا گرینڈ اوپننگ کے نام سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تاجروں نے صدر یونین خدمت گروپ فیاز بٹ کو نوٹوں کا ہار بھی پہنایا تقریب میں شیخ حمجد، حمیر باری، شیخ فیاز، عمران عطا سمیت تاجروں کی قصیر تعداد بھی موجود تھے شالم اور میڈیکل کالج کے فرسٹ یئر کی طلبہ کی یونیورسٹری آف ہیلت سائنسیز آمد وائس چانسلر کے ساتھ ناشتہ کیا پروفیسر ڈاکٹر ایسن وحید ڈاٹھور نے طلبہ کے مسائل سنے اور نساب سمیت چیننگ کے حوالے سے رہنمائی بھی فراہم کی یو ایچ ایس کی جانب سے میڈیکل کے طلبہ کے لیے شروع کیے گئے نئے پروگرام کے تحج شالمار میڈیکل کالج کے فرسٹ یئر کے سٹوڈنس نے یونیورسٹری آف ہیلت سائنسیز کا دورہ کیا اور وائس چانسلر کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر ایسن وحید ڈاٹھور نے طلبہ کے مسائل سنے ان کو میڈیکل کے نساب اور تربیت کے حوالے سے رہنمائی بھی فراہم کی گئے ویٹرنی یونیورسٹری میں انڈرگریجوئی ڈگری پروگرامز میں داخلے لینے والے طلبہ کے لیے اورینٹیشن تقریب کا انعقاد کیا گیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصیم احمد نے کہا کہ یونیورسٹری ہر سال ماہر افرادی قوت پیدا کر رہی ہے یونیورسٹری آف ویٹرنی اینڈ اینیمل سائنسز نے مختلف ڈگری پروگرامز میں نئے داخل ہونے والے طلبہ کے لیے اورینٹیشن تقریب کا انعقاد کیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصیم احمد نے تقریب کی صدارت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹری ہر سال ماہر افرادی قوت گریجوئیٹس پیدا کر رہی ہے جو لائف سٹاک پولچری فوڈ میٹ اور ڈیری انڈسٹریوں میں اپنی فیلڈ سے متعلق شعبوں میں پیش آورانہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں قومی اور ملکی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کو مستحکم بنانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پیاز حسین ملک محمورگل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تین میچوں کا فیسٹا گوھر نفیس اور سحیل مسعود کی جوڑی نے میچ اپنے نام کیا ہے نشتہ پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے میچ میں مدسر ریاض اور رانہ عرفان کی جوڑی نے ملک شبیر اور ملک نوید کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دوسرے میچ میں گوھر نفیس اور سحیل مسعود کی جوڑی نے رانہ مقصود اور محمد سحیب کو سٹیٹ سیٹ میں شکست دی تیسرے میچ میں شجاعت علی اور سخی سرور کی جوڑی نے عمران ڈاٹور اور راجہ اختر کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا کر میچ اپنے نام کیا جونئر ہاکی والڈ کپ کی تیاریوں کے لیے قومی جونئر ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے میگا ایونٹ کے لیے ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ڈچ کوچ رولنٹ آلٹمنٹس کی زیرے نگرانی جاری کیمپ میں چھبیس کھلاری شریک ہیں کھلاریوں کو دو سیشنز میں ٹریننگ کروائی جاری ہے چیف سیلیکٹر اولیمپین آسیب باجوہ نے کیمپ میں کھلاریوں کی کارکدگی کا جائزہ لیا اور ہیڈ کوچ رولنٹ آلٹمنٹس کے ساتھ ٹیم کی تشکیل پر مشابرت کی جبکہ چیف سیلیکٹر آسیب باجوہ بدھ کو پریس کانفرنس کر کے بیس رکنی ٹیم کا اعلان کریں گے چیڈمن پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی حارون ملک اور سعودی صفی نواف سعید المالکی کی ملاقات پاکستان فوٹبال کے فروغ کے لیے ایم ایو پر سائن کیا گیا ہے جبکہ فوٹبال کے فروغ کے لیے ایم ایو اور دیگر معاملات کے دسکس کیا گیا سعودی صفیر سعید المالکی کا کہنا تھا کہ سعودی فیڈیشن کے تعاون سے پاکستان فوٹبال پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے آنے والے وقتوں میں پاکستان سے کئی سپرسٹارز ابر کر سامنے آئیں گے حارون ملک نے کہا کہ باہمی تعاون کے معاہدے پر سعودی حکومت اور فوٹبال پریڈیشن کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پاکستان ریلوے سپورٹس کامپلیکس ٹریڈیم میں کی ایم سکول سسٹم کے زیر احتمام سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد طلبہ و طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا اور خوبصورت انداز میں ٹیبلوز بھی پیش کیے کی ایم سکول سسٹم کے زیر احتمام سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا پاکستان ریلوے سپورٹس کامپلیکس ٹریڈیم میں سپورٹس گالا منعقب کیا گیا طلبہ نے ٹیبلوز اور پرفارمنس پیش کی تقریب میں صدر انجم حسینہ شیخ قازم علی قاضی پرنسپل ماسومہ علی بین الاقوامی کھلاری میں شرکت کی فالدین اور اسادسہ نے بھی بھرپور شرکت کی ہم اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں سکولوں میں مختلف ایکٹیوٹیز میں اسٹا لیتے رہتے ہیں اور ہمارے بچے ماشاءاللہ نمبرنگ میں بھی ٹاپ کر گئے ہیں اور سپورٹس میں بھی مارے بچے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور آگے جا رہے ہیں اور ہم یہ پلان رکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ملک کی نمائندگی بھی کریں گے سپورٹس کے معاملے میں پرنسپل ماسومہ علی کا کہنا تھا کہ یہی بچے پاکستان کا مستقبل ہیں اور ان کی درست ترویت ہونا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے اس سے بچوں میں کانفیڈنس ڈویلپ ہوتا ہے بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں سب سے زیادہ ضروری ہماری جسمانی فٹنس امپروو ہوتی ہے ہماری طاقت بھرتی ہے ہماری جو برداشت کی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جب بچے کھیلوں میں مشہول ہوتے ہیں تو ان میں ٹیم سپریڈٹ کا ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بین اول اقوامی کھلاریوں نے بچوں کی خوب حوصلہ سائے کی میرے خیال سے ایسے پروگرامز اگرہ کافی رکھنے چاہیے سپورٹس وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جسے انسان میں کانفیڈنس اگرتا ہے اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ یہ فیوچر ہے ہمارا یہ پاکستان کو رپیزنٹ کرے اور پاکستان کا نام روشن سے دے سپورٹس گالا میں نمائیہ کار کردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے